اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چیلنگ امید ہے آپ سب کیریٹ سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم لاسٹو ویڈیوز سے ٹائپس آف پیرامیٹر پر ویڈیوز بنا رہے ہیں پہلے ہم نے ریکوائر پیرامیٹر کو دیکھا پھر نیم پیرامیٹر کو دیکھا تو آج اس کی تھرڈ ویڈیو ہے جس میں ہم اپسنل پیرامیٹر کو دیکھنے والے ہیں اب اس کے نام سے یہ آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ اپسنل پیرامیٹر مطلب وہ پیرامیٹر جس کو ہم دیں تب ہی ٹھیک ہے جس کو ہم نہ دیں تو تب ہی ہمیں ایرر ریسیو نہیں ہوگا مطلب کوئی بھی ایرر جنریٹ نہیں ہوگا تو چلیں اپسنل پیرامیٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں فرس میں ایک فنکشن نہ لیتی ہوں سیم سروڈن کے نام سے ہم فنکشن نہ لیتے ہیں یہاں پہ ہم پیرامیٹر پاس کر لیتے ہیں میں پہلے لیتی ہوں نیم پھر وار میں ہی لیتی ہوں رول نمبر اور پھر لیتی ہوں ایچ ابھی آگی میری فنکشن کی باڈی جس میں میں کیا کام کرتی ہوں ان تینوں کو پرنٹ کرا لیتی ہوں ٹھیک ہے ڈالر سائن کر کے ہم نیم لے لیتے ہیں نیم پھر میں پرنٹ کرا لیتی ہوں نیکسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹرال نمبر اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں نیم دے دیتے ہیں اور تھرڈ آ جاتا ہے پرنٹ کی سٹیکمنٹ ہم کس کے لیے لیں گے ایچ کے لیے کالنٹ ڈال کے ڈالر سائن کر کے ایچ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے ان چیزوں کا نیم ہے جو آپ نے پیرامیٹر یہاں پر پاس کی ہوں گے وہی ایسٹیس آپ یہاں پر بھی لکھیں نیم تو آپ کا ایرر بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور ویلیو بھی نہیں آئی اور پوٹ پر کوئی ویلیو ریسیو نہیں ہوگی آپ کو ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک سمپل سا فنکشن تیار ہے اب کیا کرتے ہیں ہم میں جو ایچ ہے اب دیکھیں کچھ لوگ اپنی ایچ بتانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی ایچ نہیں بتانا چاہتے تو میں کیا کرتے ہوں اس ایچ کو میں اپشنل کر دیتی ہوں تو اپشنل بنانے کے لیے میں اس کا کیا کروں گی یہاں پر کیا کروں گی سکیئر بریکٹس کا یوز کروں جس چیز کو ہم نے اپشنل بنانا ہے ملحب جس پیرامیٹر کو اپشنل بنانا ہے اس کے سٹارٹ پہ آئے گا سکیئر بریکٹس اور اینڈ پہ آئے گا سکیئر بریکٹس ٹھیک ہے تو میں نے ایچ کو کیا بنانا لیا اپشنل بنانا لیا اگر میں چاہتی ہوں کہ رول نمبر بھی میرے پار اپشنل ہو جائے تو میں یہاں سے سکیئر بریکٹس ہٹا کر یہاں پر سکیئر بریکٹس لگا دوں گی ٹھیک ہے ایک تو اب کیا ہوا میرے پار رول نمبر بھی اور ایچ دونوں ہوگے کیا اپشنل ہوگے بیٹھ ہمیں ابھی ایچ کی ضرورت ہے تو ہم ایچ ہی دیکھ لیتے ہیں تو میں یہاں پر کیا کرتی ہوں سٹورنٹ کو کال کر آ لیتے ہیں سٹورنٹ کا فنکشن ٹھیک ہوگا سٹورنٹ کا فنکشن کال کر آ لیتے ہیں پہلے جو ہمارے پر ریکوائر دیکھیں وہ کہہ رہا ہے ٹو پوزیشنل آرگیومنٹس لیکن ہم نے کتنے دیئے میں ٹری آرگیومنٹس یہاں پہ دیئے ہیں لیکن وہ بات کیا کر رہا ہے ٹو آرگیومنٹس کی کہ مطلب یہاں پہ ہی ہمیں سمجھانا جائیے کہ ٹو آرگیومنٹس مطلب نیم اور رول نمبر ہم نے پاس کرنے ہیں ایچ ہم پاس کریں تب بھی ٹھیک ہے اگر ہم نہ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں تو نیم ہمارے پاس ہمیشہ سٹرنگ میں ہوتا ہے تو میں سنگل کوٹ میں لے لیتی ہوں ایمان سیکنڈ ہمارے پر رول نمبر ہے ایچ نہیں دیا تو میرے پاس ایرر نہیں آرہا اگر میں یہ رول نمبر نہ دوں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا میرے پاس یہ ایرر جنریٹ ہونے لگ جائے گا وہ کیا کہہ رہا ہے ٹو پوزیشنل آرگیومنٹ ایک سپکٹریٹ تھا بڑھ ہم کیا دے رہے ہیں صرف ایک دے رہے ہیں تو ہمیں سیکنڈ آرگیومنٹ دینا پڑے گا تو میں جب دوں گے تو یہاں سے کیا ہوگا ہے ایرر میرا ریموو ہو گیا اگر میں ایسے رن کروں تو نے میں میرے پاس آگیا ہے رول نمبر بھی آگیا ہے اور ایچ کیا آگیا ہے نال آگیا اگر میں یہاں پر ایچ دوں تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں کیا کرنا پڑے گا ایچ ساری یہاں پر ایچ میں دے دیتی ہوں 24 اگر میں ایسے گین رن کروں تو ایچ میں کیا آگیا ہے میرے پاس 24 تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو